اسلام علیکم سرسری اکال میں حکیم صدار پریتم سنگھ لاہور سے اکثر لوگ ساڑھا پر پوچھتے کہ الرجی کے لیے فنگن انفیکشن کے لیے کو سپیشل جائے نسخہ دوستو اور یہ کس کے وجہ سے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس کی کئی وجہ آتے اکثر لوگ نہاتے نہانے کے بعد جڑے انڈر لے گئے یا ٹانگوں کے درمیانی دو حصے وہاں سے صفائی نہیں کرتے صحیح طریقے سے پانی نہیں کچھ کرتے کیونکہ ان موسم میں پسینہ وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا وزن زیادہ ہوتا ہے اکثر لوگوں وہ ساتھ ایسے ٹانگیں لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے انڈر لے گلنگ جاتے ہیں پرائیوٹ ایریاں اس کیلئے میں ایک سپیشل جائے نسخہ بھی دازوں گا اور ویسے ان کیلئے صفائی دا خاص دیان رکھنا ہے جیسے کہ کپڑے روزانہ چینج کرنے ہیں نہانا ڈیلی ہے سابون الگ رکھنا ہے اور ایسے کسی کی کپڑے نہیں پہننے انڈر ویڈ وغیرہ جائے پہننا ہے وہ کارٹن کا ہونا چاہیے سوفٹ ہونا چاہیے اگر کوئی ہارڈ ہوئے اس کے وجہ سے بھی یہ مسئلے مسائل آجاتے ہیں کسی کے نہیں پہننے کسی بھائی کا بہن کا کسی کے اس طرح انڈر ویڈ وغیرہ نہیں پہننے اور کپڑے کوشش کرو کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے اگر کھلے کپڑے پہ نگرہ کرو اکثر لوگوں کے چہرے پہ بھی دانیں نکل جاتے ہیں یہ بھی ایک لرج کے اسم ہے کوئی ایسا ہزا کرو تھے جلد پہ خارش آیا جاتی ہے اس کے لئے بھی یہ بڑا فائدہ مانی ہے لسخہ بکایا ہوئی ہے اگر کسی کو جسم پہ دانیں نکلتے ہیں گرمی دانیں نکلتے ہیں یا پتہ نکلتی ہے جسم پہ خارش ہوتی ہے اکثر یہ رات کو زیادہ خارش ہوتی ہے دن کو نہیں ہوتی دن کو لوگ چھتے بھرتے ہوتے اس کے وجہ سے رات کو زیادہ خارش ہوتی ہے یا بزار کے چائے پینے سے بھی ہو جاتے ہیں دو سے تین کب چار کب پانک کب ڈھیلی چائے پینو یا لال مرس زیادہ گرم استعمال کرنی شروع کر دو اس سے بھی زیادہ خارش ہو جاتی ہے تلی چیزیں کوئی فرائی چیزیں کوئی ایس طرح کوئی خاص صفائی کا خیاس رکھ کرنو اگر بچوں کو بھی اکثریت جب ماما نہاتے ہیں تو کوش کرو اس کے جنہ خوش کرے کرو اس کے لئے الگ ٹاول وغیرہ رکھو اور یہ ٹاول ہر ہفتے دوب سکالو یا دھولو اس کو کیونکہ اگر ایک دفعہ لگا لے دو دفعہ لگا 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 چوتی دفعہ لگا لگا چوتی دفعہ اس کو دھونا چاہیے ایک ہی ٹاول لگا ہوا ہے تو پورے پورا چھے چھے مینے تین تین مینے استعمال کرتے ہیں تو اس میں صفائی کا خاص تیار رکھنے ہیں اور میچ مسائلے نانچنے وغیرہ باردے کھانے پینے برید رکھنے انشاءاللہ یہ نرسوا ایک ہفتے استعمال کر لوگ ہے نا اسے آپ کی جان چھوڑ جائے گی اس مسئلے کے کیونکہ آج کل لوگ انٹی انفیکشن کے لئے کوئی ٹوب استعمال کر دی کوئی تیل استعمال کر رہا ہے ایسے فضول ٹوٹکے لگائی آ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ناظر جگہ ہے یہ دونوں ٹانگوں کے ہاتھ جگہ ہے نا پرائیویڈ ایریہ یہ بہت ناظر جگہ ہے اثر لوگ دستی بھی نہیں ہے سالوں دستی بھی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے اور اسی جگہ کے بار بار ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے خارش بھی نہیں کر سکتے تیرات کو تو عموم خارش ہوتی رہتی ہے اس کے لئے نسخہ بڑا سانس ہے گندک عملہ سار لینی ہے ایک گندک ڈھنڈی ہو تو گندک ڈھنڈی نہیں لینی گندک عملہ سار گیرو لینا ہے اور زیرہ سفید زیرہ سفید ہوئے ساس اترا یہ تین چیزیں لینی ہے اچھی طرح پیس لینا پیس کے ایک چمچ صبح خالی پیٹ آپ نے ایک پاؤ دئی لینا ہے دئی ہوئے گھر کا دئی ہوئے تو زیادہ بہتر ہے اگر نہیں ہے تو بزار سی بھی لیو ایک پاؤ دئی لیو ایک چمچ یہ سفوک ڈال دو اچھی طرح پینڈ کے اور آپ نے یہ کھانا ہے ڈیلی سات دن کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ کسی کسی کو بھی خارش ہوئے لرجی ہوئے دانے ہوئے کوئی انفیکشن ہوئے یا کسی کسی کو کوئی پرابلم ہوئے تو اسے ہنڈر پرٹن ختم میں جاگا اگر نئی فائدہ ہو رہا اسے بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو سات دن سے زیادہ نہیں استعمال کرنا سات دن بعد پھر کسی کو ڈاکٹر کو چاہ کروانا یا دبا خانے دیانا سادے کو لانا بلکرت کے سات دن سے زیادہ نہیں یوز کرنا ایک اکثر مریض ہوتے حسی نسخہ دازدے تا وہ پورا پورا مینے یوز کرتے اس کی کلی مت ہوتی ہے صرف سات دن یوز کرنا ہے سات دن بعد نیوز نہیں کرنا اگر کسی نے دبا خانے دیانا ہے تو خالصا ہی نونی دبا خانہ لہور ساچ کر کے آپ ایزی ہو کے دبا خانے دیانا آسکتے ہو فون نمبر ہے 03454333172